اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مبارک وطالب بلال حبشی کو آسمان کی جنت کے اندر چلاتا نظر آتا ہے اور ابو لہب کے بارے میں فرما دیا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ابو لہب حلاک ہو گیا جس کے نسبی رشتے کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے تو مکہ کی فضیلت دیکھو حبشہ کی جو فضیلت دیکھو دونوں کا آپ کمپیر کرتے ہیں تو مکہ آسمان نظر آتا ہے حبشہ زمین نظر آتی ہے لیکن حبشہ کا غلام اس کو اللہ تبارک وطالب وہ فضیلت عطا فرما دی کہ بخاری کی حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بارے اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا اور میں نے جنتوں کے اندر اپنے آگیا کی کسی کے چلنے کی آٹھ سنی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ میرے آگیا کے چلنے کی آٹھ کس کی ہے تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا غلام آپ کا عاشق آپ کا امتی بلال دنیا کے اندر وہ اللہ کی نماز کے لیے چل رہا ہے اللہ تبارک وطالب کو اس کے قدموں کی ہٹ اتنی عزیز اور محبوب ہوئی کہ آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا جس کی خلافت عرضی پر تم نے اعتراض کیا تھا دیکھو یہ انسان اپنی خواہشات کی گردن پر پاؤ رکھ کے میری نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے میری اطاعت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تم یہ کہتے تھے خون ریزی کرے گا فساد کرے گا اس کو دیکھو اس کے شب و روز تو میری عبادت میں گزرتے ہیں تو یہ فضیل اللہ تبارک وطالب نے بلار حبشی کو عطا کی تو گویا کہ خطوں کی فضیلتیں یہ چونکہ اختیاری نہیں ہیں اس لئے اللہ تبارک وطالب نے اس پر نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا اور پھر روایات میں آتا ہے حضر بلار حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابھی تم کونسا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں یہ فضیلت عطا کی گئی تم جنتوں کے اندر کوئی کر رسول اللہ کی خادموں کی طرح آگے آگے چلتے نظر آ رہے ہو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اتنا مقام آخر وجہ کیا ہے تو بلار حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بس میری ایک عادت ہے وہ عادت یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعات تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ ایک ہوتا ہے تحیت المسجد کہ مسجد میں آپ آئے اس مسجد کی سلامی ہے کہ آپ دو رکعات پڑھیں یہ اس مسجد کا اعزاد ہے ایک ایک آپ نے نفس سے وضو کیا کسی نماز کا وقت نہیں ہے وضو آپ نے کر لیا لیکن مکرو کوئی وقت نہیں نفل آپ پڑھ سکتے ہیں تو دو رکعات تحیت الوضو کی نیئے سے نفل پڑھ لیں فرمایا کہ میں وضو کے شکرانے کے طور پر دو رکعات جو ہے نفل ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال تیری اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولت ہو گئی اسی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرما ہے